تو سٹوڈنٹس کوسٹن لکھیں ایکسپلین کنڈیشنز پر اکلیبریم یا لکھ سکتے ہیں ایکسپلین ٹو کنڈیشنز پر اکلیبریم دو ہی ہیں کنڈیشنز مین ایڈنگ ہے کنڈیشنز پر اکلیبریم اور سٹارڈ میں ہم نے بتانا ہے کسی بھی اوبجیٹ کو مکمل طور پر اکلیبریم میں آنے کے لیے دو کنڈیشنز کا سیٹسپائی ہونا ضروری ہے جن میں سے ایک کا نام فرس کنڈیشن آف اکلیبریم ہے اور سیکنڈ کا نام سیکنڈ کنڈیشن آف اکلیبریم ہے اور فردہ آگے ہم پڑھیں گے فرس کنڈیشن آف اکلیبریم کیا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے سیکنڈ کنڈیشن آف اکلیبریم تو ہم نے اٹ مست سٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ ہم آئے پاس ہیڈنگ آگی اپنی کنڈیشنز بار اکلیبریم پھر اٹ کا آئی بڑھا کر کے اٹ مست سیٹسپائی سٹرٹن ساری اب آڈی مست اٹ کی جگہ پر اب آڈی اب آڈی مست سیٹسپائی سٹرٹن کنڈیشنز دیر ار ٹو کنڈیشنز فار اے باڈی ٹو بین اکلیبریم اٹ کی جگہ آڈی لکھ لیں گے آپ لوگ خود سے آڈی مست سیٹسپائی سٹرٹن کنڈیشنز ایک باڈی کو ان کنڈیشن کو سیٹسپائی کرنا ضروری ہے ایک باڈی کو مکمل طور پر سکون کی عالت میں آنے کے لیے ان کنڈیشن کا سیٹسپائی کرنا ضروری ہے اور دو کنڈیشن جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں پہلی کنڈیشن ہمارے پاس فرس کنڈیشن فار اکلیبریم فرس کنڈیشن اف اکلیبریم دیفنیشن کی بات کرتے ہیں کہ اکلیبریم کی کنڈیشن کہتی کیا ہے اس کنڈیشن کے مطابق اگر کسی آبجیکٹ پہ بہت سی فورسز لگ رہی ہیں اور ان کا سم اگر زیرو کے برابر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یعنی کہ وہ باڈی اکلیبریم میں ہوگی مکمل طور پر اکلیبریم میں آنے کے لیے دونوں کنڈیشن کا سیٹسپائی ہونا ضروری ہے پہلال ہم فرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ایک باڈی سیٹسپائی فرس کنڈیشن فار اکلیبریم if the resultant of all the forces acting on it is zero resultant of all the forces ہم نے شروع میں پڑھا تھا تمام forces کو اگر ایڈ کیا جائے تو end میں جو result آتا ہے اس کو resultant of all the forces کہتے ہیں آسان لفظوں میں تمام forces کو ایڈ کیا جائے تو ان کا sum اگر zero کے برابر آ جائے جو کسی object کے اوپر forces لگ رہی تھی تو ایسے صورت میں وہ body first conditions کو سیٹسپائی کرتی ہے آگے ہمارے پاس let end سے mathematically کی heading اور mathematically میں ہم نے first کیا کسی object کے اوپر جو ہے وہ بہت سی forces لگ رہی ہیں on one forces کا نام ہم نے دے دیا f1, f2, f3, f4 and so on up to fn n جو ہے کوئی بھی variable ہو سکتا ہے یعنی کہ forces کی تعداد 3, 4, 5 depending upon the variable n تو generally ہم نے کہا کسی بھی object کے اوپر f1, f2, f3 and so on fn forces جو ہے ویٹ کر رہی ہیں تو اگر وہ first condition کو سیٹسپائی کر رہی ہے تو ان سب کا sum جو ہے وہ zero کے برابر ہونا چاہیے تو ہم نے لکھ دیا f1, plus f2, plus f3, plus so on plus fn is equal to zero تو first condition کے مطابق تمام forces کا sum zero ہونا چاہیے تھا اور تمام forces کا sum جو ہوتا ہے اس کو simply 4.9 equation کے form میں لکھ سکتے ہیں یہ sigma f is equal to zero یہ summation کا نشان ہوتا ہے نیچے لکھا بھی ہوئے ہیں the symbol یہ جو بھی symbol لکھا ہوا ہے اسے گریک لیٹر called sigma اس کو sigma کہتے ہیں گریک لیٹر ہے used for submission addition کے لئے استعمال ہوتا ہے equation 4.9 is called the first condition for equilibrium equation 1 is called the first condition of equilibrium paper میں 4.9 نہیں بلکہ 4.9 کو 1 بنا لیں تو sum of all forces یہ جو لکھا ہوا ہے sigma f is equal to zero اس کو ہم پڑھتے ہیں sum of all forces is equal to zero یعنی کہ summation تمام forces کی zero کے برابر ہے تو mathematical میں جو اس وقت میں نے بولڈ کیا ہے یہ heading ہے mathematical کی اور اس کے اوپر جو تھی وہ first condition جو تھی اس کی definition تھی آگے چلتے ہیں next page میں next page میں the first condition سے لے کے equation 4.11 تک جو ہے اس کے اوپر آپ نے heading ڈالنی ہے perpendicular components the first condition سے لے کے 4.11 equation تک heading آئے گی perpendicular components اس پارڈ میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر sum of all the forces جو ہم نے پیچھے کی تھی اگر ہم ان کے perpendicular components لے لیں پیچھے ہم نے perpendicular components پڑھے تھے resolution of force میں ایسے components جو آپ اس میں 90 کا angle بناتے ہیں تو یہ جو مائپا forces تھی f1 ہم نے پڑھا تھا f جو ہے simple f اس کے دو perpendicular components ہوتے ہیں fx اور fy resolution of force میں پڑھاتا simple f تو اس کے دو components fx اور fy ہوتے ہیں اگر ہم f1 کی بات کریں تو اس کے دو perpendicular components ہوں گے f1x اور f1y اسی طرح اگر ہم یہ f2 کی بات کریں تو اس کے دو perpendicular components ہوں گے f2x اور f2y اسی طرح f3 and so on سب کے دو دو perpendicular components بنتے ہیں یہی بات ہم نے next page میں کیا ہے ہم نے کہا ہے f1x f2x f3x and so on fnx تو first condition کے مطابق اگر ہم کسی force کو دو components perpendicular components میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ان کا sum 0 کے برابر آنا ضروری ہے تو ہم نے لکھ دیا x components سارے x component جتنے بھی تھے ان کو plus کیا تو 0 کے برابر لکھ دیا اسی طرح سارے y components کو ہم نے آپس میں add کیا sum کرنے کے بعد 0 کے برابر لکھ دیا اور یہ جو اوپر دو equations لکھی ہیں تمام x components کا sum اور تمام y components کا sum اس کو simple form میں اور ایسے لکھ سکتے ہیں sum of all fx یعنی sum of all x component forces is equal to 0 یہ ہمارے پر 4.10 نام نہیں دینا ہم نے اسی طرح تمام y components کے sum کو ہم simple ایک form ہمیں لکھ سکتے ہیں sigma fy is equal to 0 this means that sum of all y components is equal to 0 تو جو پیچھے ہم نے mathematically لکھا تھا وہ ہمارا main mathematically اگر short question آتا ہے تو اس کے ساتھ formula ہم نے جو لکھنا ہے وہ 4.9 لکھنا ہے sum of all forces is equal to 0 اگر short question آئے what is meant by first condition of equilibrium تو ہم نے اس کی definition کرنے کے بعد 4.9 equation لکھنا ہے sum of all forces is equal to 0 لیکن اگر long question آتا ہے تو ہم نے perpendicular components کا بھی ذکر کرنا ہے اور perpendicular components میں ہم نے بتایا ہے کہ اگر ایک force کو اس کے دو perpendicular components x اور y میں divide کر دیں یعنی کہ f1 کو f1 x اور f1 y میں divide کر دیں اسی طرح f2 اور f3 سب کو divide کر دیں تو ان کے x component کا 0 ہونا اور اس کے تمام y component کا sum کا 0 ہونا ضروری ہوگا تب بھی first condition satisfy ہوگی اور ان دونوں equations کو simple form میں اور کر کے لکھا ویس sigma fx is equal to 0 sum of all x component اسی طرح sigma f y is equal to 0 sum of all y components is equal to 0 last میں examples ہیں اور example جو ہے مائے پاس وہ page 98 پہ last paragraph میں ہے پہلی example جو ہے مائے پاس a book lying on the table اور a picture hanging on the wall are at rest and thus satisfy first condition of equilibrium آسان لفظوں میں یاد رکھیں equilibrium میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی object rest میں ہو یا کوئی object uniform velocity سے move کرتا ہوا جا رہا ہو تو equilibrium میں ہوتا ہے دنیا میں کوئی object جو rest میں ہوگا یا کوئی object uniform velocity سے move کرتا ہوا جا رہا ہوگا تو وہ لازمی equilibrium میں ہوگا اور لازمی دونوں conditions کو satisfy رہا ہوگا اور اگر اس کے علاوہ یعنی ریسٹ میں نہیں ہے اور uniform velocity سے steady line میں move نہیں کر رہا ہے تو ایک لازمی ایک سیٹیسفائی کر رہا یا ایک نہیں کر رہا ہے تو ایک اگزیمپل مائے پاس ہے بک ٹیبل پر بڑی ہوئی ہے تو some of all forces اس میں zero کے برابر ہیں یا پیچر ہنگ ہوئی یا wall کے اوپر تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے second example مائے پاس یہ ہے کہ uniform velocity سے اگر کوئی چیز move کرے تو وہ equilibrium میں ہوتی ہے تو ہم نے second example میں لکھا ہے پیرا trooper پر شوٹ سے بندہ نیچے آرہا جیسا کہ terminal velocity کے آگے لکھا constant velocity terminal velocity کو constant velocity کہتے ہیں اور constant velocity کو uniform velocity کہتے ہیں یہ chapter 2 میں پڑھا تھا تو یاد رکھیں uniform velocity uniform velocity جو ہے اس کے تین نام ہے uniform velocity constant velocity یا terminal velocity یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہے اور example last ماری یہ تھی کہ پیرا velocity سے نیچے کی طرف موف کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ equilibrium میں ہوتا ہے first condition کو satisfy کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ uniform velocity سے نیچے آرہ ہے تو دنیا میں کوئی بھی object جو uniform velocity سے موف کر رہا ہو وہ لازمی equilibrium میں ہوتا ہے